دوستو بھارت اور افغانستان کے بیس تین مقابلوں کی ٹی ٹونٹے سریز کے تیسرے یعنی آخری ٹی ٹونٹے مقابلے کی صورات جلد ہونے والی ہے اس لئے دوستو افغانستان کے ٹیم کے خلاف اس تیسرے اور آخری ٹی ٹونٹے مقابلے کی صورات ہونے سے پہلے بھارتر ٹیم کے کپتان روح سرما نے بھارتر ٹیم کی گھاتک اور خطرناک پلنگ لیون کا اعلان کر دی ہے اور کپتان روح سرما نے اس آخری مہا مقابلے میں افغانستان کو ہرا کر اس تین مقابلوں کی ٹی ٹونٹے سریز میں کلین سویپ کرنے کے لیے بھارتر ٹیم کی پلنگ لیون میں ایسے سے گھاتک کھلاریوں کو کھیننے کا موقع دی ہے جن کے بھارتر ٹیم میں سامل ہو جانے سے بھارتر ٹیم افغانستان کے خلاف اس تیسرے مہا مقابلے میں اور بھی جدہ مضبوط ہو چکی ہے کیونکہ دوستو کپتان روح سرما نے اس تیسرے مہا مقابلے کی شروعات ہونے سے پہلے بھارتر ٹیم کی پلنگ لیون سے ان سبھی کھلاریوں کو بھار کا راستہ دکھا دیا ہے جو افغانستان کے خلاف کھلے گئے دوسرے ٹی ٹونٹے مقابلے میں بری طرح سے فروپ ثابت ہوئے تھے اور اپنی گیند اور بللے سے کچھ خاص کمال کرنے پائے تھے اور ان کے جگہ ایسے سے کھنکار کھلاریوں کو کھیننے کا موقع دیا ہے جو ٹی ٹونٹی فورمیٹ کے مجھے ہوئے کھلڑی مانے جاتے ہیں اور کسی بھی وقت مقابلے کا رکھ پلٹنے کا دم رکھتے ہیں تو دوستو آخر کار بھارت اور افغانستان کے بیس تیسرے یعنی آخری ٹی ٹونٹے مقابلے کی شروعات ہونے سے پہلے کپتان روح سرما نے بھارتے ٹیم میں کون کون سے بڑے اور چکانے والے بدلاؤں کی ہیں اور اساکری مہا مقابلے میں کون کون سے گیرہ بھوکے شروع کے ساتھ میدان پوٹرنے والے ہیں کپتان روح سرما بتائیں گے آپ کو سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں اس لئے دوستو آج کے اس ویڈیو کو انتر تک جرور دیکھے گا کیونکہ دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے کافی زیادہ اہم ہونے والا ہے تو آئیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے گی بھارتے ٹیم اساکری ٹی ٹونٹی مقابلے کو جیت کر اس تین مقابلوں کے ٹی ٹونٹی سریز کو کلین سویپ کرے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو سب سے پہلے آپ سبھی کو بتا دے گی بھارت اور افغانستان کے بیچ تیسرا اور انتر تی ٹونٹی مقابلہ آج سام سات بجے سے چننہ سوامی کی میدان پر کھلا جائے گا آپ کو بتا دے بھارت اور افغانستان کے بیچ یہ تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ کافی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ دوستو جہاں ایک اور بھارتے ٹیم اس مہا مقابلے کو جیت کر افغانستان کے خلاب اس تین مقابلوں کی ٹی ٹونٹی سریز کو کلین سویپ کرنا چاہے گی تو وہیں افغانستان کی ٹیم اس آکری مہا مقابلے کو جیت کر پہلی بار بھارتے ٹیم کو ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں مات دینا چاہے گی کیونکہ دوستو اس تین مقابلوں کی ٹی ٹونٹی سریز کے شروعاتی دونوں مقابلوں میں افغانستان کے ٹیم کو بھارتے ٹیم کی ہاتھ و قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس شروعاتی دونوں مقابلوں میں بھارتے ٹیم نے افغانستان کے ٹیم کو چھے وکٹوں سے بڑے اندر سے ہرائے تھا اسی لئے دوستو تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی مقابلے کی شروعات ہونے سے پہلے افغانستان کی ٹیم کے سبی کھلاڑیوں کو بھارت ٹیم کی ہاتھ و ہار کا پورا ڈر ستانے لگا ہے لیکن دوستو آئی آپ جانتے ہیں اس تیسے ٹی ٹونٹی مقابلے میں افغانستان کی ٹیم کو ایک بار فی بری طرح سے ہرانے کے لیے بھارت ٹیم کے کپتان روحیس سرما نے بھارت ٹیم کے اور سے کون کون سے کھلاڑیوں کو کھیننے کا موقع دی ہے اور کسی دکھایا بھار کا راستہ دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ افغانستان کے خلاب اس آخری مہاں مقابلے میں بھارت ٹیم کیوش اور روحیس سرما کے ساتھ بھارت ٹیم کے سب سے تفانی بلے باس یا سسی جیسوال بھارت پاری کی صورت کرنے کے لیے میدان پر آنے والے آپ کو بتا دے بھارت کے دونوں اسلامی بلے باس ٹی ٹونٹی فور میٹ کے سب سے خطرنا کھناڑیوں میں سے اکمان جاتے ہیں اور دونوں ہی بلے باس میدان پر آتی اپنے بلے سے کافی تفانی انداز میں بلے باجی کرنے شروع کر دیتے ہیں جس کا نظر آپ نے پچھلے مقابلے میں دیکھائی ہوگا کی کیسے جیسوال نے میدان پر آتی اپنے بلے سے اس قدر کورا مجھایا تھا جس کے سامنے مہمان کھون کے آسو رونے پر مضبور ہو گئے تھے جیہا دوستو آپ کو بتا دے پچھلے مقابلے میں جیسوال نے مطر چونتیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تنیسے ٹرنوں کی کافی تفانی پاری کھیل کر افغانستان کی ٹیم کو اس تین مقابلوں کی ٹی ٹونٹی سری سے پوری طرح سے بھار کر دیا تھا حالانکہ دوستو جیسوال کے جوڑی دار روحیس سرما افغانستان کے خلاف سوراتی دونوں مقابلوں میں اپنے بلے سے کچھ خاص کمال کرنے پائے تھے اور کافی بری طرح سے فروپ ثابت ہوئے تھے جہاں پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں کپتان روحیس سرما رن آؤٹ ہو گئے تھے تو وہی دوسرے مہا مقابلے میں فاروقی نے روحیس سرما کو پہلی بول پر چلتا کر دیا ایسے میں دوستو اس تین سرے مہا مقابلے میں کپتان روحیس سرما جیسوال کے ساتھ مل کر ایک تفانی پاری کھلنا چاہیں گے کیونکہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں روحیس سرما کتنے شاندار تفانی بلے باس ہے اور اس سمیہ کافی شاندار فرم میں چل رہے ہیں کیونکہ دوستو ونڈے ویس سرما نے اپنے بلے سے جم کا تیل کا مچایا تھا اور بڑے سے بڑے گیند باز کو گھٹنے پر میٹھنے کو مجبور کر دیا تھا ایسے میں دوستو سبھی کعیاس لگا رہے ہیں کہ افغانستان کے خلاب اس آخری مہا مقابلے میں روحیس سرما اسے انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے افغانستان کے گیند بازوں کی جم کر پٹائی کرنے والے ہیں جبکہ دوستو ان دونوں ہی بلے بازوں کے علاوہ بھاڑے ٹیم کے اوشن نمبر تین پر ویراد کولی کھلتے ہونے جرائیں گے کیونکہ دوستو ویراد کولی بھی ٹی ٹونٹی فورمیٹ کے کافی گھا تک بلے بازوں میں سیت مانی جاتے ہیں اور اس سمیہ بھاڑے ٹونٹی کافی شاندار فرم میں چل رہے ہیں اور اب یہ پوری طرح سے صاف ہو چکا ہے کیونکہ دوستو ویراد کولی نے ابھی تک بھاڑے ٹیم کے اوشن نمبر تین پر ویراد کولی کو کھلنے کا موقع دیا جائے گا کیونکہ دوستو ویراد کولی کا بلہ ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں جم کر گرستا ہے کیونکہ دوستو ویراد کولی نے ابھی تک بھاڑے ٹیم کے اوشن اکول 116 ٹی ٹونٹی مقابلے کھیلے ہیں جہاں ویراد کولی نے 4000 سے ادھیکرن بنانے کا کارنامہ کیا ہے جو کی کافی کمال کے آنکڑے ہیں اور افغانستان کے خلاف کھیلے گئے پچھلے مقابلے میں ویراد کولی نے 16 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے گنتیس رنوں کے کافی شاندر پاری کھیلی تھی ایسے میں دوستو افغانستان کے خلاف اس انتیم ٹی ٹونٹی مقابلے میں ایک بار پھر ویراد کولی کے بلے سے ایک طفن ہی پاری دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ دوستو ویراد کولی کے علاوہ نمبر چار پر شیوندوبے بلے باجی کرتے ہو نظر آئیں گے اور آپ کو بتا دے جب سے شیوندوبے کی واپسی بھارتی ٹیم میں ہوئی ہے تب سے شیوندوبے کمال کے بلے باجی کا نظرہ پیس کر رہے ہیں آپ کو بتا دے افغانستان کے خلاف سروعتی دونوں ہی مقابلوں میں شیوندوبے نے بھارتی ٹیم کی اوشن نمبر چار پر آ کر کافی شاندار اور طفانی پاریاں کھیلی ہے جہاں پہلے مقابل میں شیوندوبے نے 40 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے شاعت رنوں کی کافی شاندار پاری کھیلی تھی تو وہیں دوسرے وہاں مقابلے میں شیوندوبے نے 32 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 68 رنوں کی کافی 3ترار پاری کھیل کر بھارت کو وجے بنایا تھا تو وہیں گیند باجی کرتے ہوئی شیوندوبے نے دونوں میں مقابلوں میں ایک ایک سفلت اپنی نام کی تھی ایسے میں دوستو افکانستان کے خلاب اس آخری ماہ مقابلے میں ایک بار پھر شیوم دوبے شاندر بلے بازی کرتے ہو بھاتر ٹیم کو ویجے بنانے میں اپنا اہم یوگدان دینا چاہیں گے جبکہ دوستو شیوم دوبے کے علاوہ نمبر پانچ پر سندو سیمسنگ کو کھیننے کا موقع ملا ہے جیہاں دوستو اگر میڈیا ریپورٹس کی مانے تو افکانستان کے خلاب اس آخری ٹی ٹونٹے مقابلے میں بھاتر ٹیم کے اور سے ویجے پر بلے باز کے طور پر سندو سیمسنگ کو کھیننے کا موقع مل سکتا ہے کیونکہ دوستو شروعاتی دونوں مقابلوں میں جیتے سرما کو ویجے پر بلے باز کے طور پر کھیننے کا موقع ملا تھا لیکن دوستو دونوں مقابلوں میں جیتے سرما اپنے بلے سے کچھ خاص کمال کرنے پائے تھے اور پچھلے مقابل میں تو جیتے سرما بریتے سے فروپ سامیت ہوئے تھے تو وہیں دوسری اور سنجو سیمسنگ اس سمیں کافی شان درفوں میں چل رہے ہیں اور ابھی حالی میں سنجو نے ساتفہ کے سرزمی پر ستک ٹھوکنے کا کارنما کیا ہے ایسے میں کپتان رویس سرما نے ساکری مہا مقابل میں جیتے سرما کو بھار کا راستہ دکھا کر سنجو سیمسنگ کو وکیٹ کیپر بلے باز کے طور پر کھلنے کا موقع دیا ہے جبکہ دوستو سنجو سیمسنگ کے لاؤ بھارتی ٹیم کی اورشن نمبر چھے پر بھارت کے سب سے طفانی بلے باز رنگو سنگ کو کھننے کا موقع ملے اور دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں رنگو سنگ ان دنوں بھارت کے سب سے اہم کھلاڑیوں میں سے ایک بن چکے ہیں اور بطور فینیسر رنگو سنگ کافی کمال کی بلے بازی کرتے ہیں اور جب بھی رنگو سنگ کو بھارتی ٹیم کی اورشن کھننے کا موقع ملے تب رنگو سنگ نے کمال کی بلے بازی کا نظر اپیس کی ہے حالانکہ افغانستان کے خلاب تین مقابلوں کے ٹی ٹونٹی سریز کے سوراتے دونوں مقابلوں میں رنگو سنگ کو بلے بازی کرنے کا زیادہ موقع ملا نہیں ہے ایسے میں سبھی کعاس لگا رہے ہیں کہ سنتے مقابلے میں اگر رنگو سنگ کو بلے بازی کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر رنگو سنگ کے بلے سے ایک تفاری پاری دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ دوستو اور انکرسنگ کے علاوہ نمبر شاد پر اکسر پٹیل کو کھیننے کا موقع مل ہے جو اس سمیہ کافی شاندر فو میں چل رہے ہیں اور اس تین مقابلوں کے ٹی ٹونٹی سریز کے سوراتے دونوں مقابلوں میں اکسر پٹیل نے کمال کا پردشن کی ہے آپ کو بتاتے دونوں مقابلوں میں گیند بازی کرتے ہوئے اکسر پٹیل نے دو دو سفلت اپنے نام کیے حالانکہ اکسر پٹیل کو ابھی دونوں مقابلوں میں بلے بازی کرنے کا موقع ملہ نہیں ہے لیکن اگر اکسر پٹیل کو اس آخری مہاں مقابلے میں بلے بازی کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر اکسر پٹیل بھی اپنے بلے سے جم کر کورا مچا سکتے ہیں کیونکہ دوستو اکسر پٹیل بھی نیچ لے کرمیا کر کافی تفانی انداز میں بلے بازی کر سکتے ہیں ایسے میں دوستو یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کیونکہ دوستو اکسر پٹیل کو اس انتیم ٹی ٹونٹے مقابلے میں بلے بازی کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر اکسر پٹیل کی سنداز میں بلے بازی کرتے ہیں جبکہ دوستو اکسر پٹیل کے علاوہ نمبر آٹھ پر وہ انسی کٹے سندر کو کھننے کا موقع مل ہے حالانکہ ابھی تک سندر کچھ خاص کمال کرنی پائے ہیں ایسے میں اس آخری مہا مقابلے میں کپتان رویس سرمہ کو سندر سے شاندر پردشن کی امید ہوگی جبکہ دوستو نمبر نو پر رویو بشنوی کو کھننے کا موقع مل ہے اور دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے رویو بشنوی کتنے کمال کے فرقی گیندباز ہے حالانکہ دوستو افغانستان کے خراب پہلے ٹی ٹونٹے مقابلے میں رویو بشنوی اپنی گیندبازی سے کچھ خاص کمال کرنی پائے تھے لیکن دوستو دوسرے مہا مقابلے میں رویو بشنوی نے شاندر گیندبازی کا نظرہ پیس کرتے ہوئے افغانستان کے بلے بازوں کو ہٹنے پر بیٹنے کو مضبور کر دیا تھا آپ کو بتا دے پسلے مقابلے میں رویو بشنوی نے شاندر گیندبازی کرتے ہوئے دو ویکٹ اپنے نام کیے تھے اور بھارتے ٹیم کو وی جے بنانے میں اپنا اہم یوگدان دیا تھا ایسیم اس تیسرے مہا مقابلے میں رویو بشنوی گیندبازی کرتے ہوئے افغان کے بلے بازوں کو جم کر پریسان کرنے والے ہیں جبکہ دوستو رویو بشنوی کے علاوہ نمبر دس اور نمبر گیارہ پر مکست کمار اور ارسیدیب سنگھ کو کھلنے کا موقع ملائے اور دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بھارت کے دونوں تیز گیندباز اس سمیں کتنی شاندر فوں میں چل رہے ہیں اس شروعاتی دونوں مقابلوں میں بھارت کے ان دونوں گیندبازوں نے کمال کی گیندبازی کا نظرہ پیس کیا ہے اور پچھلے مقابل میں تو ارسیدیب سنگھ نے اپنی خوفنا گیندبازی سے افغانستان کے بلے بازی کرم کو پوری طرح سے ڈھیر کر دیا تھا آپ کو بتا دے پچھلے مقابل میں ارسیدیب سنگھ نے تین سفتہ بنینام کی تھی اور بھارتے ٹیم کو جیتانے میں اپنا اہم یوگدان دیا تھا جبکہ مکیس کمار بھی اس سمیہ کافی شاندر فوں میں چل رہے ہیں حالانکہ پچھلے مقابلے میں مکیس کمار کافی مہنگے ثابت ہوئے تھے ایسے میں اس آخری مہا مقابلے میں کپتان رویس سرما کو مکیس کمار سے شاندر گیندبازی کی امید ہوگی تو دوستو افغانستان کے خلاب اس تیسرے یعنی آخری مہا مقابلے میں یہ رہنے والی ہے بھارت کی فائنل پلینگ 11 لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ بھارت سے ٹیمی ساکری ٹی ٹونٹی مقابلے میں افغانستان کو کچل کر اس تین مقابلوں کے ٹی ٹونٹی سرس کو کلین سوپ کر پائے گیا نہیں کومنٹ کر کے اپنی رائی ہمیں جرور دیجئے گا